اسلام علیکم ناظرین میں ہورید اپنا شو ترکا کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمن سم آمن اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج خوبصورت جمعہ کا دن آپ تمام لوگوں کو بات ہمارے کو آج پہلا جمعہ ہے ہمارے رمضان کا جیسے آج تیسرا روزہ اور پہلا جمعہ بھی ہے اور اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ رمضان بھی گزر گئے پتہ نہیں چلا بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو حمد دے توفیق دے اس رمضان میں روزہ رکھنے کی آج تھوڑی سی گرمی ذرا زیادہ ہوگی تھی زائرہ موسم چینج ہوتا رہتا ہے رات کو حالانکہ اتنی ہوا تھی اتنی ٹھنڈ سی لیکن ابھی اگدم سے گرمی سٹارٹ ہوگی لیکن اللہ پاک ہم سب پہ ضرور رحم کرے گا اور یہ جو گرمی ختم ہو جائے گی بن رہے ہیں اور دھو طرح کی چٹنی بن رہی ہے ایک ہری چٹنی بن رہی ہے کیری کی اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ایک لال چٹنی بن رہی ہے بڑی تل مرچوں والی جو پشا کشمیری مرچ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سبزی دیں والی بن رہی ہے تو یہ تین رسپس بن رہی ہیں اور اس کے ساتھ ویسے تو میری جو برڈے ہے کل ہے سیونٹین اپریل کو ہوتی ہے لیکن آج فرائیڈے ہے زائرہ پر کل ہمارا آف ہوگا تو تینکیو سو مچ اتنا خوبصورت جو کیک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آئیشہ نے بنایا میں آپ کو ایسے کر کے بتا دیتی ہوں اتنا کلر فول مجھے خود بھی کلر بہت پسند ہے مطلب کلر فول چیزیں بہت پسند ہیں کلر فول پریسز بہت پسند ہیں تو یہاں پر اتنی خوبصورتی اور اتنی نفاست سے آئیشہ نے بنایا ہے یہاں پر ساری ویجیٹیبل دی ہیں کٹنگ بورڈ دی ہیں نائف دی ہیں اور یہ جو خوبصورت طریقے سے نکھا ہوئے ہیپی برڈ ڈے شیف ریدا تو تینکیو سو مچ آئیشہ آپ کا اتنا خوبصورت کیک بنانے پر آپ کو بہت شکریہ ویسے تو برڈ ڈے کل تھی لیکن آپ نے اتنا محبت و اتنے پیار سے لے گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں اتنا خوبصورت کیک بنانا اپنی برڈ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا یا پھر کوئی بھی آپ لوگ کے ایونٹس ہوتے ہیں تو آئیشہ آئیشہ اس کیک کے نام سے ان کا پیج ہے ٹھیک ہے ویسے تو آئیشہ انسٹاگرام پہ بھی ہے فیس بک پر بھی ہے لیکن ان کا پیج ہے آئیشہ اس کے نام سے آپ وہاں جا کر اپنے آرڈر دے سکتے ہیں اور اسی طرح سے خوبصورت کیک بہت خوبصورت بہت ریزنیبل پرائزز کے ساتھ اور جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کو چاہ رہے ہیں تو یہ اس ٹیم کا بنے تو سیم ویسے ہی آپ کو بنا کے دیں گے تو ایک دفعہ دوبارہ سے تینکس آشہ آپ کا کہ آپ نے اتنا خوبصورت میرے لئے کیک بنایا ہے ابھی تو نہیں جب ہمارا بلکل شو جو ہے اینڈ پہ جائے گا تو پھر کٹنگ بھی کریں گے اور پھر اس کو آپ کو بھی دکھائیں گے کہ اندر کیس کی لیئرز کیسی ہیں چوکلیٹ ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں وہ آپ بھی دیکھیں گے لیکن اتنا خوبصورت کلر دیکھیں گے تو مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا بڑا پیارا سا ہی لگ رہا ہے تو تھینکس آپ کا اچھا جی ریسیپیز کی طرف چلتے ہیں تو آج اس طرح سے میں نے کہا کہ میری تقریباً تقریباً چار ریسیپیز جس کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور چاروں جو ریسیپیز ایک سبزی بن رہی ہے ایک ہم بھیسنی کلچے بنائیں گے یہ ہم ریسنٹی جب میں شیف انڈ کے لیے گئی تھی تو وہاں پر ہم نے کھائی تھی تو مجھے بڑے اچھے لگے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ چٹنیاں بھی ہیں اچار بڑا مزید آس ہوتا ہے اچار بھی میں نے یہاں پر رکھا ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ آپ ساف کریں گے رمضان میں تو خیر بیسی بڑے مزگ لگتے ہیں تو بس چلیں ٹائم بالکل زائے نہیں کرتے آج ہم پر ہم ریسیپیز آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اچھا جی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ایک لیں گے پین جس کے اندر ہم نے یہ سبزیاں بنانی ہے ملے ہی لیتی بڑا والا بس فتا ہے رمانے رہی اس کے اندر جائے گا ہمارے پاس ہے کانالی وائل کانالی وائل جس میں شامل ہے انٹی آکسیڈنٹ جو آپ کے کھانوں کو ذائقہ دیتا ہے صحت مند بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں چار خوبیوں سے ملکے بنتا ہے یہ کانالی وائل آکٹا فلو جو بہت کم خرچ ہوتا ہے آپ کے کھانوں میں ذائقہ دیتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے بڑا زبردست ہے اور کانالی وائل اس طرح آپ کے لیے لے کے ہے بچت پیک بھی جس طرح سے بوٹل آپ کو نظر آری رکھیں اس میں 45 روپیز کی آپ کو بچت ہے اور اگر آپ پورا جو یہاں پہ کارٹن کا آپ کو بیگ نظر آ رہا ہے اگر یہ آپ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو پوری 100 روپیز کی بچت ہوگی تو میں بھی اس کا استعمال بھی کروں گے یہاں پر ہم کیا کریں گے ویجیٹیبل کو فرائی کریں گے اور فرائی کر کے ہم اس کے اندر باقی کی جو اجزاء ہے وہ ڈالیں گے اور پھر اس کو دم پہ ڈال دیں گے ویجیٹیبل کے ساتھ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جائے گا کنالیف آئیل بیٹرین آئیل چلیں جی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں کنالیف آئیل کہتے ہیں کہ صحت سے نو کمپرومائز صحت سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اچھے آئیل کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ دیکھیں ہم سستی آئیل تو استعمال کر لیں گے لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو صحت ہماری خراب ہوتی ہے پھر ڈاکٹرز کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں بھاگ طور پڑی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ اچھے آئیل کا انتخاب پرے تھوڑا اگر آپ کو مہنگا بھی پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اچھے جی یہ ویجیٹیبل ہے جو مکس میں نے یہاں پر رکھی ہیں جس کے اندر گاجر ہے ساتھ میں اس میں آلو ہے اور اس کے اندر پھول گوپی ہے ٹھیک ہے پھول گوپی ڈالیے گا اسی کا آپ کو اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے مٹر ٹھیک ہے کو میں نے پانی میں سوک کر کے رکھا ہے آپ کو بتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بہنگا جو ہے وہ کالے پر جاتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر ٹیماتر ہے ٹیماتر کو بوائل کیجئے گا بوائل کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے تو میں بھی اس کو گرینڈ کر لینا ہے چلیں سبزی کو کرتے ہیں فرائی اور اس کے بعد اچھا جی آج تو ہمارے پاس ماشاء اللہ یہاں پر کرسپی فرائی بھی ہے کرسپی فرائی کا جو میں آپ کو بتا دوں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہنے کے ریسٹرون جیسا آپ کو کرسپی چکن چاہیے ہیں ونگس چاہیے ہیں آپ کو نگٹ چاہیے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ چاہنے کے ریسٹرون کی طرح تو آپ نے کرسپی فرائی لیا کے رکھنا ہے اپنے گھر میں اور صرف سکسٹی روپیز میں یہ آپ کو ملے گا آل ان وان ہے اس کے اندر آپ کو کوئی چیز ڈالنے کی ضرورتیں زہرہ رمضان ہے آپ کا روزہ بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا نمک اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو گھر میں بڑا ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو جاتا ہے روزے میں زہرہ بندہ کرنی سکتا اس کو چکنی سکتا تو اب کرسپی فرائی کے اندر آل ان وان ہے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورتیں ہے بس آپ نے اس کی ریسپی کو پیچھے آپ نے پڑھنا ہے اس کے اوپر پر دکھا ہے کہ اتنا آپ نے پانی لنا ہے اتنا آپ نے اس کو کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے آلو کی جو مداتے نا پکوڑے والے آلو رنگز میں کٹنگ وہ ہیں آنین ونگز ہیں یا پھر آپ نے کباب یا پھر آپ نے ونگز جو بھی چیز آپ نے فرائی کرنی ہے آپ اس میں دکھ کریں اور فرائی کریں اور بہت ہی مزیدار اور کیمت بھی کیا صرف 60 روپیز میں ہے ٹھیک ہے اچھا جی ویجی ٹیبل کو ہم صرف فرائی کر کے نکالتے ہیں ٹھیک ہے ویجی ٹیبل کو فرائی کر کے نکالتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو میرے پاس پیسے ہوئے ٹیمارٹر ہیں یہ صرف ڈالیں گے آگے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اس لیے ہم چلتے ہیں فیلال بیکی طرف اور واپس آئیں گے تو مسالے آپ کے سامنے ڈالیں گے جی ویجی ٹیبل سے واپس آگئے ہیں اچھا جی ویجی ٹیبل کو میں نے کنولی بوائل کے ساتھ فرائی کر کے نکال لیا جس میں بطر ہے گاجر ہے ساتھ میں اس کے اندر پھول ہو بھی ہے اور بھینگر ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کو آلو کے ساتھ نکال لیا اب یہاں پر میں نے ڈالے ہیں ٹیمارٹر جس کو بوائل کر کے میں نے گرینڈ کر لیا تھا اس کے بعد اس میں جائے گا لیسن لیسن کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ ایک چاہے کا چمچ ٹھیک ہے رائی بھی آپ ایک چاہے کا چمچ ڈال دیں گے ساتھ میں اپنے نمک اپنے ٹیس کے ساپ سے یا پھر اس میں ڈال دیں گے آدھی چاہے کا چمچ اچھا اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس حلو حلو ڈال دیں گے آدھی چاہے کا چمچ لائے میں ایک پوڈر تقریباً دو چاہے کے چمچ ٹھیک ہے اور یہ دو ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے لیے سبزیاں اور سبزیاں ڈال کر ہم اس کو سلو فلیم پر رکھ دیں گے آخر میں اوپر سے دہیں ڈال دیں گے اس پر لائرم آلے رہی بس اس کو بالکل ہلکا کر لی جئے گا تاکہ یہ سبزیاں جو ہے مسالے کے ساتھ پکے ویسے تو ابلی ہوئی ہے تاکہ اس کے اندر یہ گل جائے بسیاری اچھا جی میرے پاس دہیں ہے دہیں بھی پھیڑ کے اس میں ڈال دیتی ہوں میں چلے باہر ساتھ پکجرہ والا سے کھول ہے اسلام علیکو مارکم سلام کیسی آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں کل سوما آپ کیسی ہو جی میں پلکل ٹھیک تھا اور آپ کو ہیپی بردے بہت شکریہ اور آپ آپ پتائیں آپ مجھے بہت پیاری لکھتے ہیں چلے جی بہت شکریہ اس لئے کہ آپ خود بہت پیاری ہیں ہے نا جی میں نے آپ کی شو کی بہت زیادہ تریشتر دی تھی آپ کا شو بہت 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 زیادہ اچھا ہوتا ہے اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی جی جی وہ ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ ویزا دو جو ہوتی ہیں وہ مجھے وہ اچھا دو بندی ہے جو بھولتی بھی ہے ٹھیک ہے پیزا کی دو آپ نے اچھی سیکھنی ہے ٹھیک ہے اور آج کا کوئی سوال ہے سوال نہیں ہے آج کا کوئی بھی تو آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی ہے جی بولے تو آپ کے بعد چھو آتا ہے فوڈ ڈائری ٹھیک ہے ان سے ایک ریکویسٹ کر دی جی گا کہ ان کا جو نمبر ہے وہ سکرین پر لائد کر دیں مجھے ان سے بہت کرنے کا بہت زیادہ سوق ہے اور آپ کو مجھے ان سے بہت کرنے کیا بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رہے اچھا جی یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ویجیٹیبل کو رکھ دیا ہے ہلکی آگ پر اوپر میں نے دہیں بھی ڈال دیا ہے اس لئے کہ سبزیاں میں نے فرائی کر کے رکھی تھی کونالیو آئل میں آتی تو گل کی تھی اب دم میں گل جائیں گی دہیں بھی میں نے ڈال دی اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں آرام سے پکتی رہیں گی اب ہم کیا کریں گے چٹنی کی طرف چلیں گے چٹنی بڑی مزیدار بن رہی ہے یہ میں نے لے لیا ہے چھ ادار ٹیماتر اس کو ڈبال کے میں نے یہاں پر چھیل کے رکھ دیا ہے اس کے بعد یہ مرچے ہیں جو بڑی والی لال مرچے یہ لال چٹنی بڑے مزید کی بنتی ہے اس کو آپ نے پانی میں بھگو دینے تو بڑے اچھا رہے گا یہ چار سے چھ اپنے یہ مرچے لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ مرچے اس کے بعد یہاں پر میں باقی کے سارے انگریڈینٹ ڈال کے میں بلینڈر کو چلا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں دوں گے چینی ایک چائے کا چمر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لیسن کے 3 سے 4 جوے سرکہ اس میں جائے گا سرکے سے کیا ہوگا یہ خراب نہیں ہوگا اور کالی مرچ یہ سارے ایک بول میں ڈال لیتی ہوں یہ کٹیوی کالی مرچ اس میں جائے گی اس کے بعد 4 سے 6 جوے لیسن کے ساتھ میں آپ نے اس میں سرکہ ڈال دینا ہے چار کھانے کے چمچ تقریبا ایک چائے کا چمچ آپ نے چینی ڈالنی ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا جس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے یہاں پر نان کے ساتھ آپ آج کل جسے گھر میں موسے رول وغیرہ بن رہے ہیں اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک چٹنی تیار ہوگی اب ہم نے ایک اور بھی چٹنی تیار کرنے جو ہری چٹنی ہے کیری والی وہ خیرباد میں کریں گے تو یہ تو میں سب سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر بلکہ اس میں ہی میں ڈال دیتی ہوں تو ساف یہ پانی والا ہی بول ہے اس کے اندر ہم یہ چٹنی ڈال دیتے ہیں اس کو میں وہاں رکھ دیتی ہوں اور پھر اب ہم کیا کریں گے آئیں گے نان کی طرح یہ لال چٹنی کو میرے پاس یہاں پر سب ہم نے رکھے میں سارے برطن اس کے اندر ہم یہ لال چٹنی ڈال دیں تھوڑی سی چینی سرکا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا لمک کے ساتھ میں نے اس میں کالی میراج اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے اس میں ڈال دیا تھا یہ سب یہاں پر رکھتے ہیں کافی سارے برطن جمع ہو گیا یہاں پر تو یہ چٹنی بھی ہماری ریڈی ہو گی دہین والا بھی ہمارا کام سارا ختم ہو گیا صرف اس سا گرم مسالہ جو میں نے ڈالنا ہے بعد میں سبزی پر اب ہم کیا کریں گے یہاں پر چلیں گے ہم نان کی طرف اس کی عذاب کو بتا دیتے ہیں پھر ہم نے چاٹی کی لسی بھی بنانی ہے بڑی مزیدار سی جو اس وقت اس کے ساتھ سرف کریں گے نان کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ چاٹی دی لسی تو وہ ہوتی ہے ایک مٹکا ٹائپ کا ہوتا ہے جس کے اندر وہ ڈال کر اور اس کو پھیٹا جاتا ہے پنجابی میں رڑکنا اس کو کہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی لسی بھی بنائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو ہم نے کلچے بنانے ہیں بڑے مزیدار سے کلچے ٹھیک ہے اس کی لئے کیا کہ ہم یہ چیزیں چاہیں گے پہلے تو ہم اس کا بیٹر بنائیں گے اور اس کو پانی میں سوک کریں گے پھر ہم اس کو فرائنگ کریں گے اور آئیشہ سے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم آئیشہ ہلو والاکم اسلام کیسے ہیں؟ آپ کو تو پہلے آپ کی برڈے ویش کرنی ہوں اس کی ہیپی برڈے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ نا آپ کی میں نے آپ سے ایک خواہش کرنی تھی آپ نے تو میری بھنا لی تھی ٹکا بریانی وہ بہت 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 میں نے بھنای ہے وہ بہت پساند آئی ہے میں نے سب کو پساند آئی ہے تو میں نے آپ سے ایک خواہش کرنی تھی کہ مجھے چکن پکوڑا آپ کی بھنا سکھا دیں چکن پکوڑا چلے میں آپ کو ریسپی بتا دیتی ہوں آپ بھنا لی جیگا آسان سی ریسپی ہے ہم لوگ ریسپی بہت زیادہ بہت زیادہ بھناتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ شوق بھی اور میں کرتی بھی ہوں چلے بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے دعاوں میری آپ کے ساتھ ہیں آپ کی دعایں ہمارے ساتھ ہیں اس کے لیے بڑے وش کرنے کے لیے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف میں نے لے لیے یہ تل والے کلچے لے لیں نان جو آپ کی نان بجے ہوتے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے بیسن لیے دو کپ اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر نمک کا ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی اس کے بعد زیرہ ڈال دیجئے گا تقریباً ایک چائے کا چمچ آدھی چائے کا چمچ اجوائن اور یہاں پر ہم کیا کریں گے میرے پاس ہے یہاں پر کرسپی فرائی میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اندر ایک کرسپی فرائی کا ڈال دوں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو کلچے ہیں نا بیسن والے وہ بہت مزیدار بنیں گے تو ہم کیا کریں گے ایک پیکٹ لینے گے یہاں کرسپی فرائی کا جو آل ان ون ہے اس کے اندر ساری چیزیں شامل کریں گے اس کے اندر میں کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سب چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہوں یہ ایک پیکٹ اس کا فرائی کا جو ہمارے اس کو اتنا مزیدار اور کرسپی بنائے گا تو وہ ہم ڈالیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کا بنائیں گے بیٹر سارا بھڑے برتن میں تاکہ ہمارے جو یہاں پر کلچے ہیں وہ اس کے اندر ڈپ ہو سکے دو برتن لے لوں گی ایک کے اندر ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور ایک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بیٹر اس کا تیار کرنا ہے اچھا بس یہ بیٹر بنا کر رکھتے ہیں یہ دیکھیں پتلا سا بہت پتلا نہیں اتنا ہو کہ ہم اس کے اوپر لگا دیں اس میں ہری مرچیاں بھی تھوڑی سی جائیں گی اچھا اس کا بیٹر بنا کر رکھتے ہیں واپس آئیں گے تو کلچے کو اس میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے ہم آئے پاسک اور آلیو آئل اس کے ساتھ فرائی کریں گے لیکن فیلال لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آکے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے کیک کا بتا دیتی ہوں جو ہم یہاں پر کیک بنا رہے ہیں بڑا کسوری کیک آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آئیشہ نے بھیجا ہے آئیشہ آئیشہ باسم آئیشہ کیک سے آئیشہ کیک سے آئیشہ باسم انہوں نے بھیجا بڑا خوبصورت سا کیک ہے جس کی کلر فول بڑا خوبصورت سا ہے آپ بھی چاہرہے آپ مگوانہ چاہرہے ان کا فیس بوک کا پیج بھی ہے اس کے علاوہ انسٹاگرام بھی بھی ہے آئیشہ کیک کے نام سے ہے تو آپ وہاں جا کے سرچ کیجئے گا اگر آپ کوئی بھی آرڈر دینا چاہتے ہیں تو آپ آرڈر دے سکتے ہیں اچھا جی اچھا جی یہاں پر ہم نے میں ایک دفعہ تو یہاں پر ایک جو دو دپ کر کے رکھیں اس کا بتا دیتی ہوں دیکھ لیجئے گا یہ میں نے بیسن کے اندر اس کو اچھی طرح سے کوٹ کیا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا پانی میں میں نے گیلا کر لیا تھا اچھا جی یہ تو یہ دیکھیں میں یہاں پر رکھ رہی ہوں اور یہ ایک دفعہ آپ کو بتا دیتی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ بیسن والے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اس کے اندر تھوڑی در رکھ دیتی جائے گا ایکچھلی کیا ہے آپ کو بتا ہے صبح صبح کے ٹائم پر تو نان ملتے نہیں تو میں نے اس کو رات کو ہی مغبا لیا تھا اور ویسے بھی جس طرح سے میں نے کہا کہ آپ لائفٹ آور اور یوز کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پانی میں آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اب اس کے اوپر یہ گھاڑا کھاڑا بیسن کا آپ نے کوٹنگ کرنی ہے اور اس کے اندر میں نے جو ڈالا تھا کریسپی فرائی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ بہت مزے دار بڑے کریسپی سے بنیں گے آپ اس کو جب کھائیں گے تو آپ کود بھی کہیں گے کہ واقعی یہ تو بڑے مزے دار سے بنیں گے یہ دیکھ رہی جگہ اور ایک پیکٹ میں نے کریسپی فرائی کا ڈالا ساتھ میں بیسن ڈالا تھوڑا ساس میں نمک ڈالا اور ہری مرچے اوپر سے ڈالیں گے اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال دیں گے یہ دیکھ رہے جگہ یہ دیکھے یہاں پر ہی میں نے ہری مرچے بلا سا ہرا دھنیا ڈال دی بس یہ فرائی کر کے اس کو نکالیں گے دو کو فرائی کرتے ہیں ویجیٹیبل ہماری پروپر طریقے سے ڈالی ہو گئی ہے اور یہاں پر کیا ہے کہ ابھی ہم چٹنی کی طرف جائیں گے جو ہم نے ہری چٹنی بنانی ہے اس کے لیے بھی اسے فرائی دھنیا ہری مرچے کیری اور نمک وغیرہ یہ سی ساری چیزیں ڈالیں گے پھر لسی بنائیں گے بڑی مزیدار سی لسی کا جو میں نے کہا تھا کہ ہم چاٹی کی لسی بنائیں گے اس کا صرف یہ ہے کہ ہم نے ڈالنا ہے مٹی کی میرے پاس ہارڈی ہے اس کے لیے ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے بس اور باقی کچھ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو فرائی کرنا ہے اچھا سا اس کا کلر آئے گا دونوں سائٹ سے تو اس کو ہم ٹرن کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ریڈ بلی چٹنی تو میں نے پروپر طریقے سے تیار کر لی تھی وہ ہے اچار ہے ساتھ میں ہم بھیسن کی جو نان ہیں وہ ہوں گے تو آج کا مینیو بڑا مزیدار سا لسی کے ساتھ یہ آپ کو افتار کی تیم پر بنائیں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گا اچھا جی آپ نے اس کو اس طرح سے تن کرنا اچھا جی مریم سے بات کرتے ہیں گجرامالہ سے مارے ساتھ ہے اسلام علیکم مریم اسلام علیکم کیسے ہیں جب آپا ٹھیک ہے آپ میں بالکل ٹھیک آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کے اس طرح اللہ کا الحمدلہ اور آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو بہت شکریہ آپ کو بھی رمضان کی بہت مبارک ہو مبارک آج آپ لہوری کلچا بنا رہی ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کو لیدہ آپا میں نے آپ سے پہلے بھی پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے اس میں پتیلے میں کیک بنانا سکھا دیجئے آپ کی فرمایش ہے پتیلے کی انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ رمضان ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی یاد رکھے گا پوری دور پھر انشاءاللہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک یہاں پر یہ فرائی کر لیا ہے یہ بڑا مزی کا لگے گا آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا پہلے پانی میں اس کو بھی گو دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو فرائی کرنے ہی بھی سوفٹ ہوگا اور جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کو بہت مزیدہ لگے جی گرب گرم آپ نے فرائی کرنے اور اس کے بعد آپ اس کو کھا لیجئے گا تو آپ کو بہت اچھے لگیں اس طرح سے میں نے کہا آپ افتار میں اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں اور ہم نے اس کو فرائی کر رہے ہیں کنولیو آئل کے ساتھ جس کے اندر شامل ہے انٹی آکسیڈنٹ جو آپ کے کھانوں کو ذائکے در بناتا ہے مزیدار بناتا ہے آپ کے صحت کے لیے بہترین ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں کنولیو آئل کا استعمال کریں ٹھیک ہے پھلا سبسسکورگ فرائی کریں گے اور باقی ہم پھر چٹنی کی طرف آئیں گے چٹنی کے انڈیڈینس آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیزیں ہیں ہری چٹنی بنا لیتے ہیں پھر لسی کی طرف آئیں گے باقی تو تقریبا تقریبا یہ ہمارے کمپلیٹ ہوئی چکے ہیں ریسپی اور یہاں پر جو بیسنی کلچہ بنا رہے ہیں یہ بھی بڑا مزیدار بناتا ہے ٹھیک ہے یہ فرائی ہو چکا یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ایک اور منٹ بتا دیتی ہوں یہ بغیر آپ اس کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہری مرچے ہرا دنیا نہیں ڈال رہے تو آپ ایسی بھی اس کو بنا سکتے ہیں بیسن کوٹ کیا ہوتا ہے بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا اس کا ایک کلر آئے گا پھر اس کو ٹرن کرتے ہیں پھر ہم چلیں گے اپنی جو سیکنڈ ریسپی چٹنی کی طرح پھر لسی بنائیں گے لسی کے بھی انگویڈینس سارے رکھے ہیں ساری چیزیں بس مکس کرنی ہے اس کو بنائیں گے چلیں جیے اب ہم بنائیں گے ہری چٹنی جو مطلب کیری آگئی ہیں اور بڑے مزید کی بنتی ہیں اس کے لیے کچھ زیادہ انگویڈینس ہم نہیں رکھ رہے ہیں صرف اس کے اندر ہم نے کیا ڈالا ہے یہاں پر تھا اس کے اندر کیری ڈالے گی تقریباً دو دت کیری لے لیجے گا چار سے چھے ہری مرچے لے لیجے گا لیسن لے لیجے گا لیسن کے جوے یہ رہے ہیں ساری چیزیں بلینڈر میں ڈالیں گے دھنیا پودینہ لیسن کیری ہری مرچے نمک ڈال کر ہم بلینڈر کو چلا دیں گے یہ بس ہم کلچے نکالتے ہیں اور پھر چٹنی کی طرف آتے ہیں اور بریک پہ جائیں گے پھر لسی بنائیں گے اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے تو پھر چٹنی کا آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے جی تو ویکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر جو کلچے ہیں جو بیسنی کلچے تھے وہ ہم نے فرائی کر لی وہ وہاں پر رکھتی ہے اور ایسا نہیں وہ سوفٹ ہے ہم نے پانی میں بھگویا اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو بیسن کا پورا کوٹنگ کی اور اس کے بعد اس کو فرائی کر لیا لیکن اس کے بعد میں نے کرسپی فرائی بھی ڈالا تھا تو اس سے اور مزیدار سے کلچے بن گئے اچھا اب ہم چلتے ہیں یہاں پر چٹنی کی طرف چٹنی کی ٹھیک ہے یہ کیری کی چٹنی بن گئی بڑی مزیدار سی یہاں پر دھنیا پدینہ ہری مرچے اور اس کے ساتھ کیری کے ٹکڑے اس کے اندر جائے گا یہاں پر یہ بھناوا زیرہ ٹھیک ہے نمک کالا نمک چلے رہا کالا نمک ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ورنہ یہ پسے گانی تھوڑا سا پانی اس کھندر میں ڈال دیتی ایک لال چٹنی بنائی ہے ہری چٹنی ساری کلچوں کے ساتھ آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا دہی بھی مکس کر سکتے ہیں بسم اللہ پانی ڈال دیتے ہیں تو پانی ڈال دیتے ہیں تو پانی ڈال دیتے ہیں تو بہت پتلی ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑا سا اس کو میں رکھ رکھ کے چلا ہوں گے موسیقی چلی چلی بس اب یہ آرام سے پس چاہی کی سا رہی ہے موسیقی چٹنی بھی ہماری ریڈی ہو کی اس کو بھی اس میں نکال دے اب ہم چلتے اپنی لاس ریسیپی کی طرف جو بڑی مزیدار سی لسی بن رہی ہے اور لسی کیا ہے ویسے تو چاٹی سب کو یہ پتا ہے کہ چاٹی کس کو کہتے ہیں زائرہ جس کے اندر لسی بنائی جاتی ہے خیر ہمارے یہاں کراچی میں تو یہ ساری چیزیں پاسیبل نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ پھر بھی کشنا کو جگار اس کا نکال ہی لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ والی یہ کوری والی اس کو کہتے ہیں کوری ہنڈی جس کے اندر پولش نہیں ہوا تھا یہ وہ والی ہے کوری والی ہے اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنی ہے پہلے آپ نے چینی لے لیے چینی آپ اس میں ڈالی گا پسی ہوئی چینی لے لیں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے یہاں پر تقریباً ایک کپ کتنا دودھ لے لیجیے گا پھوڑا سا چینی کو اس میں ڈیزولٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے چینی جو ہے وہ پسی ہوئی لے لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کے بعد آدھا کلو دہی چینی دہی دودھ پانی اس میں نہیں ڈالتا ہاں برف ضرور ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے فریش والی بلائی ہے تازی بلائی ہے یہ بعد میں ہم کلاسس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کو بس اس طرح سے چلائیتے ہیں اسی کے اندر چینی دی اس کے اندر ڈیزولٹ ہو جائے گی اور ساری بڑی اچھی سی بن جائے گی پنجاب نے جب مکھن منایا جاتا ہے تو ملائی کو جمع کر لیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا دہی ڈال کے جاگ لکا لیتے ہیں پھر اسی طرح سے ہاتھ سے کرتے ہیں تو سارا مکھن جو ہے اوپر آ جاتا ہے تو بس اس طرح سے ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور یہاں پر جب آپ چلائیں گے تو سائیڈوں پر اس کا جوتا ہے نا وہ اگر بلائی ہے تو مکھن پورا جمع ہوتا رہتا ہے اس کو بلینڈر میں نہیں ڈالیں گے ہم اس کو ہاتھ سے اس طرح سے کریں گے تو اسی چینی اس میں گل جائے گی پھر اس میں بھرف ڈال دوں گی اور بھرف ڈال دیں گے یہاں پر ہم گلاسے میں مکھنے گے اس لسی کا مزہ ہی علاق ہے جو ہاتھ سے بنے گے ٹھیک ہے جی چلیں جی عدیلہ سے عدیلہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہماری سبزی بھی تیار ہو چکی ہے بڑی مزہ دار سی سبزی بھی ریڈی ہو چکی ہے آلو چیک کرتے ہیں اگر گل گیا ہے تو اس کو نکالتے ہیں لسی کو تھوڑا سا اور چلاتے ہیں ہاتھ سے چلیں جی آلو بھی گل گیا اس کا کرتے ہیں چولا بن اور وہ لے لیتے جس کے اندر ہم نے اس کو پلیٹ میں سبزی کو نکالنا ہے مزہ دار سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بیسنی کلچے بھی ہماری ریڈی ہو گئے ہیں ہری چٹنی بھی بن گئی ہے لال چٹنی بھی بن گئی ہے تو بس اس کو نکال لیتے ہیں اس کے اندر میں نکالتے ہوں سبزی کو بہت مزہ کی سبزی بنی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا سیری مکھائیے گا پراتھوں کے ساتھ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور یہ مکس والی سبزی ہے چلے جی فاتما سے بات کرتے ہیں بھاون نگر سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام دیکھیں جی کال مل گئی مبارک دینی تھی نا آپ کو آہ دیکھیں اصل میں آپ پیار بہت کرتی ہیں نا اس وجہ سے پیار کرتی ہو اور مجھے بھی ویش کر دیں میری ذات کو ویڈنگ انیورسری تھی مجھے گفت ملے ہیں پھول ملے ہیں ارے واہ ویڈنگ انیورسری کتنے سال ہوگے شادی کو ماشاءاللہ میرے خلال میں چھبیس ستائی سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ چھبیس ستائی سال آپ کو بہت بہت مبارک اور آپ نے اچھا کھانا بنایا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بناتی رہے ہیں رمضان شریف میں بس میں تو تھوڑی سی بیمار رہتی ہوں بات کو میں پوری کرتی ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے کتنا اچھا کھانا بنا پڑا ہے ماشاءاللہ جلدی سے کال میں لائیے پڑا چلیں کہ آپ کی ہیپی برڈے ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا تینکیس سو مچ خوش رہے اور دعا میں یاد آتی اچھا جی یہ ہماری لسی بس اس طرح سے تھوڑا سا اس کو چلاتی ہوں اس کے بعد اوپر بلائی جائے گی اور اس کے بعد گلاسز میں نکالیں گے اور ایسا کرتے ہیں اور اس میں برف ضرور ڈلیں گی موسیقی لاہوری بیسنی کلچہ اجسا کلچے چار ادد بیسن دو کپ زیرہ دو چاہ کے چمچے اجوائن ایک چاہ کا چمچہ ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچہ اسوری میتھی ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پیاز ایک ادد ہری مرچ چار ادد ہرہ دھنیا چار کھانے کا چمچے تیل فرائنگ کے لئے ترکیب بیٹر کے لئے تمام اجسا کو ایک ساتھ ملا لیں پھر کلچوں بیٹر لگائیں اور تیل میں فرائے کر لیں لال چٹنی اجسا ٹیماتر چھی ادد کشمیری مرچ چار ادد لیسن چار جوی نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا ایک کپ سرکہ چار کھانے کا چمچے چینی آدھا کھانے کا چمچہ ترکیب تمام اجسا اور چھلے ہوئے ٹیماتروں کو ملا کر بلینٹ کر لیں لال چٹنی تیار ہے ہری چٹنی اجسا ترکیب تمام اجسا کو بلینٹر میں ڈال کر پیس لیں مزیدار ہری چٹنی تیار ہے چاٹے کی لسی اجسا دودھ آدھا لٹر فریش پالائی ایک کپ چینی چاہ کھانے کا چمچہ دہی ایک کپ برف ہس پہ ضرورت ترکیب مٹی کی ہانٹی میں دودھ دہی اور چینی ڈال کے اچھی طرح پھینٹ لیں آخر میں فریش بالائی اور برف آف ڈال کے سرپ کریں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں بڑی مزیدار سی آج کی ریسپیز ہیں بڑا اچھا سا مینیو تیار ہو چکا یہ دیکھ لیجئے گا زبردست سے بیسنی کلچے ہیں اس کے ساتھ مکس سبزی ہے ساتھ میں اچار ہے اس کے ساتھ لال والی چٹنی ہے اور چاٹی کی لسی بھی ہے جس کے اندر خوب ساری بلائی اور گھرکہ فریش بلائی فریش گھرکہ دہیں اور سب چیزیں ڈال کے مکس کی ہیں ٹھیک ہے جی اور ٹھینکی سو مچ میری پوری ٹیم کا ٹھینکی سو مچ یہاں پر جتنی بھی میری ٹیم ہے اس کے لئے بہت شکریہ جنہوں نے میرا خوبصورت کیک کو ارینج کیا ملیسا آپ کا بھی باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے سب میرے لئے کیا اس کے لئے ٹھینکی سو مچ اور خاص طور پر آئیشہ آس کیک کا بہت ٹھینکس جنہوں نے اتنا خوبصورت کیک بنا کے مجھے بھیجا اور ہمیشہ میں یاد رکھوں گی میری اس آج کی دن کو آئیشہ آپ میں یادکار بنایا اور آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کیک آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا انسٹرگرام پر بھی بھی ہے اور فیس بک پر یہ ہے آشاس کچن کیکس کے نام سے تو آپ وہاں جا کر آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو تینکیو سو مچ سب لوگوں کا کہ اتنا سارا آپ لوگوں نے کیا میرے لئے کیک کو ایرنج کیا حالانکہ آج نہیں کل بڑھنے ہیں لیکن یہ کہ رمضان ہے ہم بیسی سیلیبریٹ تو نہیں کرتے ظاہرے ہم بھی اترام کرتے ہیں لیکن یہ دن ہوتا ہے جو آپ ہمیشہ اپنی ایک مہموری کے اندر رکھتے ہیں کہ آج ہی اس چیز کو ہم نے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا تو بہت شکری آپ لوگوں کا اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے بھی کالز کی کالز کر کے انہوں نے بھی مجھے بیش کیا اس کیلئے بھی تینکیو سو مچ تو ریسیپیز بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کل ملاقات ہوگی لیکن اس سے پہلے کیک میں ضرور کاٹوں گی اتنا خوبصورت کیک ہے تو اکیلی ہی میں خود کہہ دیتی ہی اپنے ہیپی برڈے ریدا ٹو یو چلے جی تینکیو جی میرا بھی روزہ ہے کھاتوں میں سکتی نہیں ہوں لیکن اس کو کٹنگ ضرور کروں گی اور اندر کی لیئرز آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی خوبصورت اس کی لیئرز ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بہت خوبصورت اس کی لیئرز ہیں یہ تو افتار کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کھائیں گے اور اس کے لیے آپ لوگ کو فیڈ بیک دیں گے کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور اتنی خوبصورت اپرین کے ساتھ سارے الفہ بڑھ اتنے خوبصورت سے ہیں سب چیزیں ہیں بہت خوبصورت بڑا خوبصورت تلڑ کے ساتھ تو بس یہی اب اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں مجھے اور میرے ٹیم کو یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 اور وہاں سے ڈھیرو ریسپیز لیجے گا